بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کہاوت ہے کہ جناب پیر بھی تگڑا ہوں دا مرید تگڑے ہوں دے امران خان جو ہے بڑا تگڑا مرید تھا دیکھو پرائیم نیسٹر پاکستان گوشرا بی بی کا مرید ہو سارے بڑی بڑی گال تھی لہذا او سارے جانے گوشرا بی بی کو پیر بننا شروع گئے تے امران خان دے مرید نا اونا دا اپس حال کوئی نہیں گا اور جس طریقے سے وہ ایک دوجہ نا گتو کھوئی ہو رہے ہیں تو کھوئی پنجابی کے ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ یعنی دستو گریبان ہو جا ٹھیک ہے ایک دوجہ نا لکھ سو نو کھو سو نہیں ہو جانا سر اے والا حال ہو جاتے ہیں آنا دا جو ان کی پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے جو کور کمیٹی کا جلاس ہوتا ہے سر او دے ایک تو ایک وڈا جڑانا نعرہ باجرے ہوندہ ہے اور حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں آج میں آپ سے گزارش کروں کہ چودری فواد جو ہیں فواد چودری صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا آج کا جو فیصلہ آیا اور فیصلہ جو آیا وہ آپ کے علم میں یہ ہے کہ عمران خان نے درخواستیں دی تھی کہ جو عدد کیس میں سرائیں مطل کر کے زمانت میں رہا کیا جائے وہ فیصلہ آگیا کہ پائن نہیں بابو جیل بھی دے گا بابو ہی اور اس کی بابی دو ہی جیل میں رہیں گے تو وہ اب جیل میں اس پر چودری فواد کا ایک بڑا جو ہے پولیٹیکل مشورہ بڑا اچھا مشورہ مجھے وہ یعنی اگر میں سچی بات آتا ہے عمران خان نے پاسیدہ اس کی پارٹی کا کریکٹر ہو در میں کہاں چودری فواد بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہ بات کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلوں سے عمران خان کی رہی نہیں ہونی یہ پولیٹیکل فیصلوں سے ہونی ہے پولیٹیکل فیصلہ کس نے لینا پولیٹیکل فیصلہ نہیں عمران خان ہے اس کی پارٹی نے اور پولیٹیکل فیصلہ کیا ہوگا پولیٹیکل فیصلہ یہ ہوگا کہ جناب آپ نے حکومت کے ساتھ مذاکرت کرنے ہیں تحقیمے کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ دے مذاکرت کرنے تو تیار کوئی نہیں دیکھیں یا تو عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ اتنی پاورفل ہونا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ دے گوڑل والے ایسی احتجاج ہو رہے ہوں شہر شہر گلی گلی ملے ملے ہزاروں لوگ جو سڑکوں پہ پورا من اتجاج کریں بے شک چپ کریں کھڑے ہو جیسر لیکن ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آئے ہوں پتہ چلے اسٹیبلشمنٹ گئے لوگی لوگی نالنے پاہ جی تو کچھ کرو میں وائلیٹ اتجاج کی بات نہیں کروں دیکھیں وائلیٹ اتجاج جو ہے نا وہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا کرنے والا اوہ تسیل کے ساتھ کر لے بھی کر سکتے دیکھو لوگو بالکل ایمی سڑک دیکھو تیل پھڑو آتیج تی جناب اوہ ماچس تیلی پھار لو لو جی میں اگل آن لگا ہوں بھائی نہیں کہنا لوگوں نے سمجھے آپ کو اگل آن نہیں ہے حال نہ کہ تسیل کسر بھی لازم تاڑی تیل جی ہوئے تیلی بھی ہوئے تیلی بھی ہوئے تیلی بھی ہوئے تی پھر اوہ لا پہ جگہ نا تو یہ اتجاج کی یہ بھی سرولتی لوگ کی اتجاج کرتے رہے ہیں ماضی میں ایسے ہوئے ہیں مگر میں اس چیزوں کے حق میں نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ ہزاروں لوگوں کو دس بیس پچیززار لوگ جو ہے عمران خان کے لیے لوروے سڑک پہ آگے بیٹھ جائیں سائر رات بیٹھ رہے ہیں باروہ جائیں اسی طرح اسلام بھائے بیٹھ رہے ہیں کوئی اتجاج کرنا بیٹھے رہو کوئی تقریر خموش اتجاج اس طرح کا اتجاج کر کے دیکھ لیں لیکن وہ تو دس بیس تیزار بندہ تھے بڑی دور دی گل ہے آج جب عمران خان کے رہا ہونے کا بڑا امکان تھا تھے بڑا رولے پیارسن کے جناب یہ رہا ہوئے گا جیل کا بھاڑک چھوٹے گا عمران ہمارا چھوٹے گا اسی عمران ہوں لے کیا مانگے وہ بنی گلہ اڈیلہ جیل کی طرح جانے والے جو راستے تھے اس طرح مشکل نہ دو سو بندہ نہیں اسے پہنچے یعنی پریشر بیلڈ نہیں کر پائی پاکستان تحریک انصاف ایسا کہ جس کے سامنے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہے لاؤ جی آؤ مذاکرات کرتے ہیں نہیں پھر مذاکرات کہاں سے ہونے ہیں مذاکرات کرنے لیے سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی جماعتوں کا جو اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں یعنی ظاہر ہے پرائیم نیسٹر پاکستان ہے وہ انہوں نے کل آفر کی کہ آؤ پا جی بیک گل کرنے ہیں ٹائی پھٹل آئے عمر ایوب صاحب نے وہ کیوں کرتا ہے مصطرت میں بلکل ایمان دری سمجھتے ہیں وہ اسی لیے مصطرت کرتے ہیں کہ پھائن جی عمران آگیا تھے نکیاں نکیاں توتیاں کنے سننی ہیں نیوازان بڑا سپیکر جو آگیا تھے چھوٹے سپیکر دیکھیں یہ جا رہی نہیں ہوتے ٹیک ہے تو ان کی تو یہ پیٹی کے اندر لوگ باتے کر رہے اور یہ بات مجھے لگتا ہے دروست ہے اور بابا آپ جب تک بات چیت نہیں کریں گے آپ کا راستہ نہیں نکلے فواد چودری صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکل فیصلہ لیں عدالتی فیصلے دیکھو نا دو سو کیس پہ آور کل میں نے گزارش کی تھی کہ دو دو دنوی کی کیسے چلے لگتے پائنٹ چار سو دن تلان گیا نا کنی عظمان تاؤنگی ہیں تو آپ کو پولٹیکل فیصلہ لینے کی ضرورت ہے اچھا اسٹیبلشمنٹ جو بات نہیں کرتی مسلم لیگ نون گیڑی ہے انال ترسی آتھنی میں لانا چاہتے ہیں انال بینڈ اتیار کوئی نہیں ہو محمود خان چیزہی کو آپ کبھی آگے کرتے ہیں کبھی پیچھے کرتے ہیں وہ بزرگو سینئور سیزن پولٹیشن میرے سمیت ہر جمہوری پسند جو ہے ان کے لیے محمود خان چیزہی کے لیے دل میں بہت زیادہ رسپیکٹ رکتا ہے ان کی بڑی سٹرگل آئی ہے انہوں نے بڑا کام ہے پاکستان میں جمہوری کے لیے اچھا اب آپ جناب اکدی انہوں نے کیا کرتے ہیں تو ایک عجیب سین چل رہا ہے آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا سہسی جماعتوں کے پاس رہی جانا تے پھر معافی منگو پائیں کہ حضور آم معافی دی جائے عمران خان صافیوں سے گفتو کرتے ہیں جب بھی ایک سو نمی ملن پاؤنڈ کا کیس ہوتا ہے اوہ دے پائن گیڑینا انہوں نے گفتو کرتے ہیں یا پھر ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کروا دے بیان کہ بہو جی معاف کر دی نو مہی کے واقعہ گلتی ہو گئی معاف کر دیا جائے یا پھر یہ راستہ احتیار کریں تو آپ تو کوئی راستہ بھی احتیار نہیں کریں دیکھیں ان کی حالت یہ ہے جو ان کے مرید ہیں عمران خان کی یہ سارے مرید ہیں نا عمران خان کو مرشد کہتے ہیں یہ طریقہ انصاف والے اے پائن ارکان نے سمجھ دی ہی حالت ہے اب یہ خبر ہے اور یہ حیدر شراج صاحب ہے جو جیو کے رپورٹر ہے انہوں نے یہ خبر دی بھی ہے نو جوان بڑا اچھا کام کرتا ہے بڑا ایکٹیو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب دھڑے بندی جو ہیں طریقہ انصاف میں وہ بنی نہیں ہے اور اکیس ارکان اسمبلی نے پڑا وکھڑا گروپ بڑا آندہ اندیا دے دی اور سائد ستائیس سے زیادہ افراد ہے جنہوں نے کہا سی ستیفے دماغے آپ یاد کی دی ہے شیر افضل مرون نے کہا تھا یہی کہا تساڑی گالی کو نہیں سنیئے دی جو ہیں اپنا کے پی کے وزیر اللہ ان کے روئیے سے باقی سارا ملک نے نراز ہے ہی ہے وہ جیڑا انہوں نے اپنی پارٹی جنرازگیاں وہی روچتے پرنچیاں ہیں تو ایسی کیا کہتے ہیں ٹیم جن کا آپس میں اتفاق ہی کوئی نہ ہو شیروں کا وہ لشکر جو ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل غرانے پر ٹائمز آیا کر رہا ہو سر انہوں ایک پیڑ جڑی گی نوگے لالے دیجے اوہ دوڑا دن دیجے پڑھے ایک بارہ سنگا آندہ اوہ ساراں دوڑا دن دا پڑھے اس لئے چونکہ وہ شیر آپس میں لڑے ایدھے شیر بھی نہیں گئے یہ دو مریدین ہیں تو خاصا تسی اگر وڈہ پیر بڑھنا ہے جنون مرشب بڑھنا ہے تو وڈے بندے نو اپنا مرید کرو اور وڈہ بندہ مرید تب ہوگا جو آپ ایک پولیٹیکل فیصلہ دے بہت بولے لاتے میں ماضی کا چھوٹا سا ایک سین بتاگے آگے بڑھنا چاہتا ہوں بہت بولے لاتے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈر جلاب اتنی کاٹ رہے تھے بیندزیر بھٹو صاحبہ جلاب اتنی کاٹ رہی تھی ریڈ ورنٹ نکلے حسن بیندزیر دے پرویز مشرف صاحب مکہ لحلال رہا کہنے دیسن کہ میں سو سال تمہاں گا دس باری وردی صدر ہوگا یہ چودری پریزنے کہتے ہیں صرف پنجاب سمبلی کے فلیٹ فارم میں ہم دس بار سوزر وردی میں صدر منتخب کروائیں گے تو یہ سارا سین چل رہا تھا ہر پاس سے یہ لگ رہا تھا کافلی کی کافلی کی ہوئی ٹھیک ہے لیکن پیپس پارٹی نے اور مسلم لیگ نواز نے راستہ نکالا پہلے انہیں آپس میں تیع کیا ہم غیر جمہوری کوتو کالے کار نہیں بنیں گے ٹھیک ہے ایک چارٹر او ڈیموکریسی کیا کچھ چیزوں کو تیع کیا اس کے بعد دوہ جنہیں نے اسٹیبلشمنٹ نو اپنے اپنے طریقے دا انگیج کی تا وہ این آرہو ہے این آرہو بڑا رولاپ ہے وہ این آرہو کی ویعہ سے پاکستان کے اندر جمہوریت بہال ہوئی تھی سر ایوان نے ان نمائندگان گیڑا امریکہ تھا اتے ایک قرار دت پاس امران خان کبھی بھی اکتدار میں نہیں آسکتا یہ غلط فہمیاں خوش فہمیاں اپنے دل دماغ سے نکال دیں حالات بہت بدل چکے چتنے مسائل پاکستان کے ہیں اس میں امران خان جس اڑی کے ساتھ بیٹھایا ہے ان اپنے کوئی نہیں باران دے گا یا تو امران خان اتنا پارفل ہو کہ سارے ادارے اس کی آگے جھوکے جائے سارے سیسدنگین واجیبہ واجیبہ ایسی بات نہیں ہے کوئی ایک موثر احتجاج نہیں ہو سکا اسی بات پر شندانہ گزار نے کہا کہ جناب ادھکو سیتے ستیفے دے دینے کیسے سنتے اس ساتھے دے کام سر امران خان ہاں دی رہائی ہے اُتے ٹورنوں تیاری کوئی نہیں گھر بھی بڑی نہیں ہے بھوک جی برگر لوگ آئے یعنی غریبوں کے بچے نوجوان جو جن کو سینس نہیں کرو دیں گے لیں نکلے ہم انڈا 18 سال دا ایس چکر ہی چلا گیا کہ اُتھے جڑا ہے نا بڑا حلہ گلہ ہوگا اُو پڑے گئے اُو چہرے ڈیڑھ سال تو وہ قدر پہ گئے ٹھیک ہے بہت سار لوگ ابھی تک چونکہ فیصلے نہیں ہوئے نا مجھے نہیں پتا وہ گلٹی ہیں نہیں گلٹی ہیں تو ان کے مستقبل افچاروں کے برباد ہوئے ہیں ایتھے نا دی حالات ہیں انہیں کہ امران خان روز کیا چھڑتا ہے کہ سیاستدہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مجھے پھر گودی میں بٹھا لے اُو پائن نہیں آپ کو اب کسی نے اس طرح سے بھیگ نہیں دی لی اب آپ پر کسی نے ترس نہیں کھانا کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ نقابل معافی ہے آپ معافی مانگے ہیں بھی تو یہ مل جائے تھے بڑی وڈی گل ہوئی تو یہ بات ہے جو فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں لیکن فواد چودری در پرامبلم ہے کہ فواد چودری اندر وڑنی کوئی نہیں زندہ امران خان روز پہنچنی کوئی نہیں زندہ کیونکہ اگر فواد چودری صاحب آجے تریکہ انصاف میں بات صافتہ آجے ٹھیک ہے نجھے آپ بتائیں کہ فواد چودری آگے آتے پھر جتنی پولٹیکل بات اور جتنی بھاری اور دور تک جانے والی بات فواد چودری کی ہے بریسٹر گوھر کی بھی نہیں جیڑا چیرمنٹ بڑھایا ہے نائیو مریوب کی ہے فواد چودری ایک بقاعدہ پولٹیکل مائنڈ کے آدمی ہے کسی کو اطلاع ہوگا ان کی نظریات سے ان کی سوئی سے ان کے کردار سے وہ پڑی تھاں دے لیکن فواد چودری ایک چیزوں کو سوچنے سمجھنے والا اور ایک پولٹیکل ذہنے والا آدمی ہیں اس بات پہ مجھے کم از کم کوئی اختلاع نہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے بڑھنے کوئی نہیں جانتا انہوں اوہ عدیل کے عادل راجل لئی ریگل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ حالات ہے اسے میں عمران خان کو جب یہ فیصلہ پتا چلا ہے کہ جناب اب یہ ذرائع جو کلیم کر رہے ہیں یا آج جو فیصلہ ہوا ہے عدد والا کہ فیصلہ پتا چلا ہے کیونکہ ہر بندہ ایکشپیکٹ کر رہے ہیں اسی خان صاحب آئے گلوٹے بتایا میں نے پہلی ویڈیو میں کہ جیڑا کیس جا رہے ہیں اوہ زمانہ دا مانگتا ہے جاج بری کر دینا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جیڈیشنر مانگتے پر ایدیو جاج کی اندھا بری وہ ایک کیس ہے عمران خانون کے چانے والوں کے اس حوالے سے سیکڑوں کیس ہیں جس پر عدالتوں کے اس طرح کے فیصلے آئے ہیں تو ایک ذہن بن گیا آخر صاحب کا کہ لو جی آج خان صاحب چلینا وہ ہو جانگے رہا نہیں ہو سکیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کیس میں ان کی زمانت ہو جائے گی پھر نوہ کیس بنے آ جائے گا تو بہت وہ زمانت نہیں ہوئی اب اس کو آگے چیلنج کریں گے جو بھی معاملہ ہوگا جب یہ بات پتہ چلیم عمران خانگو کہ پاہ جی نہیں ہویا اس کا موں اتر گیا لٹک گیا بقیدہ اور بتانے میں بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کو پاہ چلی تو ان کے چہرے پر بھی بڑے میوسی کے سرات اور آنکھوں سے آسوشہ سووی کی جناب ہے ایکی ہو گیا کیونکہ وہ بھی تیاری کر کے بیٹی گھٹری کو اٹھری بندہ بڑھنے کے بیٹھا میں نے رہائی دی فیصلے دی بیگی تو بینا کے ساڑے آکی جانا تھے جو جیل کی زندگی ہوتی بڑی ایک نا آپ ایک بقیدہ قید ہوں دی یار ٹھیک ہے وہاں پر انسان اپنے آپ کو دعا ماغ رہے ہوں گا کہ یا اللہ کسی طرح میں باہر نکلا بہت بورے لاحات ہوتے ہیں وہ بہت تسی جنہا سپائی گروتا ہے اوہ دی مرضی تو بغیر تسی اچھی بول بھی نہیں سکتے اس طرح نہ لاحات رہیں اور پھر آپ قیدیوں حوالاتی تو بادشاہوں تا جیل میں کیا دیدے سے بہت ہی بڑی لاحات ہوتے تو یہ والا سین جو ہے ہوا تو کافی میوسی ہوئی چہرہ لٹک گیا اور جناب ہوشی ہوئی نہیں گھتری کھٹری بنی ہوئے گی پیکپک کتاں اوہ بھی پائن کھل گئی سارا کچھ ہوتی رہ گیا تو ہاں سب جو ہیں اب کافی دیر اندر رہیں گے میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں فواد چودی کا جو ایک مشورہ ہے نا سر اگر اس پہ غور کیا جے سر اہم معافی منگانا لا ہاتھ جوڑ کے تو شاید چانس شاید کیونکہ یہ مسلم لیگ نون بھی کہتی کہ جو معافی مانگیں یا پھر یہ ہے کہ جناب مذاکرت کرے اس ایسی جماعتوں سے تو اس کے بعد بات آگے بڑھے گی یہ دونوں کا عام عمران خان جہاں پر اپنے آپ کو لے گئے ہیں کرنا بہت ہی مشکل ہے لیکن نمکن نہیں یہ پاکستان ہے اور پاکستان کی سیاستہ ہے یہ تے پائن کو جلی ہو سکتا ہے میں ایسے ہی سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں آپ درست سمجھ رہا ہوں لکھے ضرور مگر درہ تیزیم کے ساتھ فرمکتے تھے نہیں ملتے کے لئے بھی دعا